اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں چینل ریس آف لرننگ اور میں ہوں احسان دانش تو پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو آج ہمارے پاس جو نیکس ٹوپک ہے ڈسکریجن کے لیے وہ ہے کنٹرول آف بیکٹریہ تو آج کل روزمرہ کی زندگی میں بیکٹریہ تو کچھ مفید ہے لیکن ان کی جو اکثریت ہے جیسے کہ ہم نے کل ڈسکرس کیا تھا کہ ان کی ٹو ہنڈرڈ جو سپیشیز ہیں وہ ہیومن بینگ کے لیے ہامفل ہیں تو اس حوالے سے ہم نے وہ میتھیڈز دیکھنے ہیں جو بیکٹریہ کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں ہم نے ٹوپک کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوپک ہمارے پاس کنٹرول آف بیکٹریہ اور ہم نے دیکھنے ہیں میتھیڈز فار کنٹرول آف بیکٹریہ تو اس حوالے سے دیئر سٹوڈنٹس ہم نے پہلے نمبر پر جو چیز ڈسکس کرنی ہے وہ ہے فیزیکل میتھیڈز فیزیکل میتھیڈز سمپلی میں اگر آپ کو بتاؤں تو مطلب ہیٹ کا استعمال کرنا فریز کرنا کسی چیز کو یا پاسچورائزیشن پروسس سے گزارنا تو کیا کہلاتا ہے جی فیزیکل میتھیڈز سمجھائیں تو فیزیکل میتھیڈ کو استعمال میں لانا ہیٹ کو لانا بوائل کرنا کسی چیز کو یا پاسچورائز کرنا تو یہ ہول پروسس کیا کہلاتے ہیں جی سٹیولائیزیشن یہ لوگی بیاروکی کا ڈیفینیشن تو سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں ہیوز آف ہیٹ اب یہ دیکھیں دودھ کو ہم وائل کرتے ہیں تو اس کے اندر جو بکٹیریاں ان کو ہم کل کرتے ہیں سو ہیٹ کا استعمال ہو رہا ہے نیکسٹ ہے ریڈییشنز اب کچھ ریز ایسی ہیں جو کہ بکٹیریاں کل کر سکتی ہیں اس کے بعد ہے سینسٹیف کمپاؤنڈز اب یہ دیکھیں کلورین فلورین جو ہیں یہ کمپاؤنڈز ہیں تو یہ بھی بکٹیریا کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ جو ایمپورٹنڈ میتھڈ ہے وہ ہے کیمیکل میتھڈز اب کیمیکل میتھڈز میں آگے ان کی تھری مین ٹائٹس ہیں کیمیکل پروسیجریاں میتھڈ میں تو پہلے نمبر پہ ہم نے جو چیز ڈسکس کرنی ہے وہ ہمارے پاس انٹی سیپٹکس کیا جی انٹی سیپٹکس بیالوجیکلی انٹی سیپٹکس کیا ہے کیمیکل سبسٹانسز یوزڈ آن لیننگ تیشوز انہیپیٹ تا گروتھ آف میکرو آرگنیزمز کیا جی لیننگ ٹیشوز پہ کیمیکلز کا استعمال کرنا جو کہ میکرو آرگنیزم کی گروتھ کو سٹنٹ کر دیتے ہیں روک دیتے ہیں اب اس کی اگزیمپل ہے جب کوئی انفیکشن ہو جائے تو ہم اس پہ آئیوٹین کا استعمال کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں سپریڈ کا تو کیا ہے سپریڈ کیا ہے that is the antiseptic agent اور نیکس جو سیکنڈ ٹائپ ہے اس حوالے سے وہ ہے ڈس انفیکٹینٹ ڈس انفیکٹینٹ جسے عام لفظوں میں جراسیم کچھ کہتے ہیں تو بیالوجیکل اس سے کیا مراد ہے انہیبیٹ دا گروتھ آف ویجیٹیٹیو سیلز اینڈ آر یوز آن لیننگ مٹیریل یہ بھی لیننگ مٹیریل پہ یوز ہو رہا ہے اور اگر تک ہے ویجیٹیٹیو سیلز اور انہیبیٹ دا گروتھ یہ دو کام کر رہا ہے ویجیٹیو سیلز اور انہیبیٹ دا گروتھ ان دونوں کو کنٹرول کرتا ہے اس کی اگر ہم اگزیمپل لیں تو کلورین فینولز الڈی ہائیڈز کٹونز وغیرہ ادھر چیزیں تو یہ ڈس انفیکٹینٹ میں آجاتے ہیں اس کے بعد ہے تھرڈ جو میند چیز ہے کیمیکل میتھڈز کے حوالے سے وہ ہے کیمو تھیرپیوٹیک ایجانٹس کیمو تھیرپیوٹیک ایجانٹس تو اس کی اگر ہم دیفنیشن کی بیالوجیکل بات کریں دیسٹرائی یا انہیبیٹ دا گروتھ آف مایکرو آرگنزم ان دا لیونگ ٹیشوز لیونگ ٹیشوز کی اوپر اگر کوئی بکٹیریا وغیرہ موجود ہے تو یا تو ان کو کمپلیٹ دیسٹرائی کر دیں گے یا ان کی گروتھ یا پاپولیشن کو ریپروڈیکٹیو کیٹگریز کو بلکل سٹنٹ کر دیں گے تو یہ کیا ہے جی کیمو تھیرپیوٹیک ایجانٹس تو یہ تین کیٹگریز ہیں کن کے اندر کیمیکل میتھڈز کے اندر تو اس کی اگر ہم مثال لیں انٹی باڈیز جتنی بھی ہیں پینسلین، تھیرپیوٹین وغیر وغیرہ تو یہ انہی چیزوں میں آتے ہیں نیکسٹ آپ کے جو اس ٹاپک سے لیٹیڈ وہ چیزیں وہاں نے سٹڈی کرنی ہے موڈ آف ایکشن آف کیمیکل اور فیزیکل ایجانٹس کیمیکل اور فیزیکل ایجانٹس کا موڈ کیا ہے جی تو اس حالے سے دو موڈز ہیں میکرو بیسائیڈل ایفیکٹ میکرو بیسائیڈل ایفیکٹ اس سے مرال یہ ہے کلز میکروبز ایمیڈیٹلی یعنی کہ ایسا پروسس جس کے اندر میکرو آرگنزم کو ایمیڈیٹلی جلدی سے ختم کر دینا اور دوسرا ہے میکرو بائیسیٹک میکرو بائیسیٹک اس کا ملہب ہے انہیبیٹس ریپروڈیکٹیو کیپسٹیز آف میکرو بز ملہب کے میکرو بز کو اس حال تک گرا دیتے ہیں یا کمزور کر دیتے ہیں بھی کر دیتے ہیں کہ وہ ریپروڈیکشن کے قابل نہیں رہ جاتے ہیں ملہبوں کی تدام نہیں پڑے گی نیکس ٹیم میٹھڈز آف پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ آف بیزیزیز کو ایپورٹن شارڈ بیسٹن ہے تو یہ کون کون سے عام طور پر میتھڈ جو ہوتے ہیں ایمیونیزیشن اینڈ ویکسینیشن ٹھیک ہے آگے ان کی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل دیکھیں گے اینٹی سیپٹکس اور تھرڈ ہے کیمو تھرپی اور فورت ہے پبلک ہیلتھ میرز تو دیر سٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا آج کا ایپورٹن ٹاپک مہارا یہی لانگ پیسٹن تھا کہ فیزیکل میتھکس اور کیمیکل میتھڈ تو ان کی ہم نے آج دیتیل دے لیے انشاءاللہ نیکس آمیونیزیشن ایر ویکسینیشن کی اکیانہ میں ڈیٹیل سے انشاءاللہ نیکس لیکچر میریں گے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ